ابھی اس وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جہاں کہیں پر آئی سی ٹی کے لیے ہم نے ایک پلیسز بنائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ٹکنالوجی سے انٹریکٹ کریں پہلا تو ہے ایکسیس ٹو آئی سی ٹی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے انفرمیشن ٹکنالوجی کے ساتھ کتنا انٹریکشن کر سکتے ہیں ان کی ایکسیس میں ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں آپریٹنگ سسٹم اینڈ سافٹ ویر جو آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے اندر لگے ہوئے ہیں جو سافٹ ویر ہم نے آلڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں اب بچوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو کتنا کرتے ہیں کیا ہم ان کو اپروپریٹ ٹائم دے رہے ہیں ایک خاص وقت میں ہم ان کو بٹھا رہے ہیں کمپیوٹر کے آگے کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہیں یہ اپس ہیں فلان کھول لیں اس کو پر یہ کام کریں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہم آئی سی ٹی کو صرف اس لیے استعمال نہیں کر رہے کہ بھئی بچوں نے یہ کرنا ہے یہ کھیل ہے یا ان کو ضرورت ہے چونکہ سب کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاص مقاصد کے تحت بچوں کو آئی سی ٹی یوز کرنا سکھائیں اور کچھ ضروری کانسپٹ ان کو حاصل کرنے ہوں گے جیسے ماتھمیٹکس ہے میں نے عرض کیا سائنس ہے لینگویج ہے سوشل سٹیڈیز ہے دنیا کے بارے میں معلومات دینا ہے ان کو نیچر کے بارے میں معلومات دینا ہے ان کو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسی خاص چیزیں ان کو دکھائیں جس سے ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو جائے اور وہ بہت سے ایسے کانسٹ بھی سیکھ جائیں جو وہ کلاس روم کے اندر نہیں سیکھ سکتے وہ ایک سپوئیر جو وہ کلاس روم سے باہر جا کے کر سکتے ہیں یا کلاس روم کے اندر کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بگر سرکل میں ایک بگر ایک سپوئیر ان کا ہو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو اتنی بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے کیر گیورز کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ پروپرلی آئی سی ٹی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا چیز ان کو کنوے کی جا سکتی ہے کیسے اس کو وہ ریڈ آؤٹ کریں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سٹاف یوز آف آئی سی ٹی فور ڈیر اونڈ لرننگ تو ہمارے ہاں یہ احتمام کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں جو سٹاف ہے جو ریلیونٹ سٹاف کے علاوہ جو ہیلپر ہیں بچوں کے لیے وہ سب آئی سی ٹی کو پروپرلی استعمال کرنا جانتے ہوں پروپرلی کا مطلب ہے لرننگ آؤٹ کمز لینے میں مددگار ہو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو بچے کچھ نہ کچھ اس سے سیکھیں بغیر سیکھے وقت ضائع کرنے کے لیے ٹیکنالوڈی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سٹاف ریڈینس اور کانفیڈنس ٹو یوز آئی سی ٹی تو اس سے پہلے کہ بچوں کے لیے کمپیوٹر اور باقی ایکوپمنٹ تیار کیے جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ کسا سے ٹیکنالوڈی یوز ہوتی ہے اسادزہ کو سکھانا زیادہ ضروری ہے وہ سیکھیں گے تو مزید آگے سکھائیں گے کیسے انہوں نے سیلیکشن کرنی ہے کیسے انہوں نے ایکوپمنٹ کو ڈیل کرنا ہے کس چیز کو بچوں کو چھیڑنے کی اجازت دینی چاہیے اور کہاں وہ نہیں اس کو استعمال کریں گے اور کون کون سی مفید چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے کسی ایپس کو کسی گیم کو کھیلنے کے لیے کیا ٹیکٹکس کیا طریقہ یوز ہونا ہے یہ ساری باتیں پہلے اسادزہ کو بتائیں گے ان کی اچھی ٹریننگ ہوئی ہوگی یا پروفیشنل ڈیولپنٹ ہوئی ہوگی تو پھر وہ بچوں کو مزید ٹریننگ دے سکتے ہیں دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آئی سی ٹی کے ٹیچرز بھی نہیں جانتے مثلاً اگر کوئی ہارڈ ویر پرابلم ہو گیا یا کوئی پروگرام انسٹال نہیں ہو رہا تو وہ ظاہر ہے وہ تو یہ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو کون سے کونسپٹ سکھانے ہیں اور ان کو بیسک سکلز آتی ہوں گی لیکن اگر کوئی ایسے پروگرام آ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو انسٹال کرنا ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے کمپیوٹرز کو فنکشنل کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو ٹیکنیشنز کا ہونا بھی ضروری ہے تو جن اداروں میں یا جن سینٹرز میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے تیار کریں گے ان کی سپیسز کو بھی اسازہ کی ٹریننگ کو بچوں کی ٹریننگ کو وہاں پہ ٹیکنیشنز کا ہونا ضروری ہے تاکہ موقع پڑے تو کوئی مسئلہ ہو فوری طور پر وہ اس کو مدد کر سکیں اور پھر ایسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس پورے ادارے یا سینٹرز کو چلانے کے لیے بھی ایڈمنیسٹریشن کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو ایفیکٹیو لی ہم یوز کریں اور اس کے اندر پراپر ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرتے جائیں روز کے روز بچے کلاس روم میں کیا کرتے ہیں ان کی ساری ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کیا جائے ان کی پراغرس کیا ہے دو مہینے پہلے وہ کہاں تھے اب کہاں ہیں کتنے لرننگ آؤٹکامز وہ ایچیو کر چکے ہیں کتنے نہیں کر چکے ان کی پرسنل پروفائلز کیا ہیں پہلے وہ کہاں پہ تھے کتنے گریڈ انہوں نے بہتر کیے ہیں کون سے سبجیکٹس میں ان کی ڈیفیشنسیز ہیں سو یہ سارا ڈیٹا اگر سکول کے ریکارڈ میں ہوگا تو ایٹ ویل ہلپ ایڈمنیسٹریشن تو ایڈمنیسٹریشن کے جتنی پالیسیز سکول لیول پہ بن رہی ہوں گی وہ بھی آسانی سے بنائی جا سکتی ہیں اور جیسے ہم نے ارس کیا اگر یہی ڈیٹا ہمیں فردر اداروں کو دینا پڑے تو وہاں بھی ہم اس کو سنکرونائز کر سکتے ہیں وہاں بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم ایک اپروپریٹ ریکارڈ رکھتے ہوئے مینٹین کر لیں گے اپنی ساری ایکٹیوٹیز کو جس میں ظاہر ہے پھر کسی ارریگولیریٹی کی گنجائش نہیں ہوگی